اسلام علیکم جی خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوست خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کچھ فیکٹرز کے بارے میں کہ سب سے پہلے اگر آپ اتنا جانور لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بیسیکلی کونسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو نمبر وارن پر اس پر آ جاتا ہے سائز پھر شیڈیول پھر آپ کا ایکٹیوٹی لیول بیسیکلی اور بریڈ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہونا لازم ہے آپ کو اس کی ایج کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے اور سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ ہسٹری کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کونسی بریڈ جو ہے آپ بائے گنا چاہ رہے ہیں تو جلدے اپنے ویڈیو کے جانے بار مزید ڈسکیشن جو ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں یہ کامن سی بات ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایک بریڈ تو لے آتے ہیں ایک ڈاک بریڈ تو لے آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے ہننل کرتا ہے نہ ان کے اکارڈنگ ٹو سائز میں ہوتی ان کے گھر کے سائز کے ایکول ہوتی یہ کامن سی فیکٹر ہے کہ بہت سارے دوست جو دوست جو لے آتے ہیں لیکن وہ بہت ہی جلدوں سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کوئی اس سے فر سے الیڈیگ ہو جاتا ہے کوئی اس کے اینرڈی لیول سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے کوئی اس کے کسی چیز سے کوئی کسی سے تو یہی بات ہے کہ آپ کو پہلے جو بریڈ لے کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں پرپر نالج ہونا چاہیے اپنے ٹائم نکالنا چاہیے اور پھر اس بریڈ کو جو ہے اڈاپ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سائز آپ کے گھر کا سائز کیا ہے آپ اپارمنٹ میں رہ رہے ہیں یا ایک گھر میں رہ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیا آپ ایک لارچ ڈاک رکھ سکتے ہیں یا آپ کو سمال بریڈ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے جیسے کہ لارچ سائز بریڈ ہوتی ہیں جیسے کہ کریڈین اور ان کو ہیلتھ ایشیوز بڑے ہو جاتے ہیں ہپ ڈسپلیسی وغیرہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں آپ ان کو ایک سائز پر باؤنڈ نہیں رکھ سکتے ایک ہی جگہ کے اوپر نہیں رکھ سکتے ان کو واک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سمال سائز بریڈ ہوتی ہیں چوہابا ٹائپ ان کا فیزیکل جو ہے وہ اپیرنس طوری اور ہوتی ہے اور ٹیمپرامنٹ بھی ان کا اور ہوتا ہے آپ ان کو ایزیلی جو ہے وہ چھوٹے اپارٹمنٹ میں رکھ سکتے تو اس طرح آپ کو اپنے سائز گھر کا سائز جو ہے وہ لازم پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی لیونگ سپیس ہے کہ اپنے ساتھ ایک جانور کو ڈاک کر سکے اس کا انرچی لیول کیا ہے اور وہ ڈاک جو ہے اس کا سائز بیسیکلی کیا ہے بریڈ کا تو وہ آپ کے ساتھ ایزیلی رہ پائے گا بات کر لیتے ہیں شیڈیول کے بارے میں شیڈیول is the most important thing کہ اگر آپ رات کو جا کریں اور آپ کا جانور جو ہے وہ دن کو اسے اٹینشن چاہیے لیکن آپ تب اویلیبن نہیں ہے تو اب اس لی وہ چڑچا ہو جائے گا اور موسیلی لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ ان کا جانور جو ہے وہ یہاں تو بہت چپ رہتا ہے یا اگریسیو ہو گیا تو وہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پروپلی اپنا ٹائم نہیں دے رہے اور آپ کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ آپ اسے پروپلی ٹرین کرسکیں یا پھر ایک ہائی انرچی لیول کا آپ کے پاس ڈاک ہے اور آپ اسے پروپلی ایک واک یا ایکٹویٹی دے سکیں یا پھر اس کے اپوزیر سائیڈ آپ ایک ایسا ڈاک شاہ رہے ہیں جو انڈرمینڈن ہو اور سینئر ہو تھوڑا مچھوڑ ایڈل سے بھی اوپر ہو اور وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہ سکے یعنی کہ کوئی ایشو نہ ہو کہ آپ چلے جائیں وہ پیچھے سے بھونکنا سٹارٹ کر دیں کچھ بھی اس طرح کا سلسلہ کار ہر اوپنی میں چاہا دے تو اس طرح کا سلسلہ کار نہ کریں تو یہ آپ کے شیڈیول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پپی لینا ہے یا ایک سینئر ڈاک لینا ہے تو جی بات کر لیتے ہیں ایکٹیوٹی لیول کے اوپر آپ سب سے پہلے اپنا ایکٹیوٹی لیول دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی کسی بھی ڈاک بریٹ کے بارے میں آپ سرچ کرنا سٹارٹ کریں گے ایک ہائی انرجی لیول ڈاک ایک لو انرجی لیول آنر کو بہت جلدی اگزاست کر سکتا ہے اسے بہت جلدی فیڈ اپ کر سکتا ہے آنر جو ہے فرسٹریٹر ہو سکتا ہے جانور سے کہ یہ در در بھاگ رہا ہے مطلب کہ واک کے لیے چلنا چاہا رہا ہے یا رننگ کرنا چاہا رہا ہے یا کھیلنا چاہا رہا ہے تو ایک لو انرجی انسان جو ہے وہ اس طرح کے ہائی انرجی ڈاک سے جو ہے بہت جلدی فیڈ اپ ہو جاتا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور آپ ایک ایڈونچرس پرسن ہیں یا آپ ایک ہوم بارڈی ہیں اور ایکسرسائز ہائیکنگ کمپین اور رننگ وغیرہ کیا آپ پرفیڈ کرتے ہیں یا پھر آپ صرف اپنے نیبرز تک ہی جاتے ہیں اور آپ کا انرجی لیبل کتنا فٹ ہے ڈیلی آپ کتنی ایکٹیوٹی کرتے ہیں آپ کے آس پاس جو ہے وہ پارک یا کھولی جگہ جہاں پہ آپ کا ڈاک کھیل سکے وہ کتنی نزدیک یا دور پڑتی ہے آپ کو یا پھر آپ ایک ایسا ڈاک شاہ آ رہے ہیں جو صرف کاؤچ پوٹیٹو یعنی کہ صرف آپ کی لیپ میں سر رکھ کر اور لیزی ڈاک کی طرح آپ کے ساتھ لیٹا رہے اور آپ کے ساتھ ٹی وی انجوائے کرتا رہے یا پھر گھر کی حد تک ہی رہے تو اس طرح کے جانور لینے سے پہلے آپ کو اپنا ایکٹیوٹی لیبل بھی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جاننا پڑتا ہے تو نمبر چا پر بات کر لیتے ہیں بریڈ کے بارے میں جب بریڈ آپ کوئی بھی پسند کرتے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اس کے بعد بریڈ کو جو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے فلان ڈاک چاہیے یعنی اس طرح کا ڈاک چاہیے تو اسی کی اکارڈنگ ایک کسی یعنی کہ امریکن کینل کلب نے اس طرح کی ساتھ گروپ میں ڈاک کو تقسیم کرتی ہے ان میں آ جاتے ہیں ورکنگ، ہرڈنگ، ہاؤنڈ، سپارٹنگ، نان سپارٹنگ، ٹائے اور ٹیریر ٹائپ کی بریڈز جو ہے ساتھ گسم کی آ جاتی ہیں ہر بریڈز جو ہے وہ الگ قسم کی ٹریٹز اور سپیسفیکشن کے ساتھ آتا ہے اس کی الگ نیچر ہوتی ہے الگ اس کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کمپیٹیبل ہے آپ کے ساتھ اگر آپ الرجک ہیں اینیمل فر سے یا ان کی کسی بھی چیز سے ان کی سمیل سے تو آپ کو اس حساب سے جانور کو جو ہے وہ سوٹ کرنا چاہیے بسیکلی آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ہر جانور جو ہے وہ ہر طرح کی خصوصیات کے ساتھ نہیں آتا ہے کسی میں فر ہوگی آپ کو میبھی فر الرجی ہو سکی اور کسی کی انرجی لیول زیادہ ہوگا کسی کا لو ہوگا تو آپ کو صرف اپنی سن کی بریڈز جو ہے وہ اس طرح سے رکھنی ہے کہ آپ کو شاک بھی پورا ہو جائے اور جانور جو ہے وہ آپ کے ساتھ فٹ بھی رہ لے تو بسیکلی میرا یہی آئیڈیا ہے کہ آپ اس طرح کا جانو جو ہے وہ اپنے لائف سٹائل کے بارے میں چوز کریں بہت سنی مکس بریڈ بھی ہوتی ہیں جن میں بہت ہی آئیڈیل بریڈ بھی پائی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے لائف سٹائل کو بہت فٹ سوٹ کرے گا تو یہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے بسیکلی کہ آپ نے کون سی بریڈ لے نہیں اپنے لائف سٹائل اپنے گھر کے سائز کو اور اپنی مصروفیات کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے تو اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارا ایج کے بارے میں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ الیمنی ہوتا تقریبا جس سے بھی پوچھ لو وہ ہمیشہ یہ ہی کہتا ہے کہ جی ہمیں پپی چاہیے پپی چاہیے اور یا پھر زیادہ سے زیادہ آ جاتے ہیں جو بگ کروانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سلسلکار کروانا چاہرہے وہ اڈل کی طرف جو ہے ورجوع کرتے تو آپ کو بتاتے چلیں پپی اوڈ میں جو ہے جانور کی اور بہیور ہوتا ہے اس کی نیچر آر ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے آدل سینس میں آتا ہے تو اس میں اس کا بہیور اور ہو جاتا ہے اور اڈلٹ ہوت میں اور تھوڑا اڈلٹ ہوتے کے آر مزید جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اڈول ڈوگ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہاؤس ٹرین ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں ان کا ٹیمپریچر اور ٹیمپرمنٹ لیول جو ہے وہ تھوڑا کنٹرول میں ہوتا ہے بنسبت جو ہے وہ ینگ ڈوگ کے اور جو اور جو آلڈوڈوگ ہوتے ہیں اگر ان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتا ہے تو پھر آپ انہیں اڈاپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی اڈول ڈوڈ جو ہے اس سے بہتر ہوتے ہیں جب بات کر لیتے ہیں اب ہسٹری کے بارے میں کوئی بھی ڈاپ بریڈ لینے چاہرہے ہیں یا آپ گہیی شلٹر سے اڈاپ کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈاپ کی ہسٹری کے بارے میں بہت ملوم ہونے انفرمیشن ہونے بہت ضروری ہے اگر آپ ایک شلٹر سے جانور اڈاپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یا کس طرح سے وہ ریکابر ہوا تھا کس طرح انہوں نے ریسکیو کیا تھا کہ اس کی نیچر کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے بسکلی اور اگر آپ کسی بریڈر سے کوئی جانور لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے پیرنٹس کی ضرور نیچر دیکھیں کہ وہ اس طرح سوشلائز ہیں ٹرینیبل ہیں یا نہیں ہیں تو اس طرح سے آپ کو اور بھی مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو جانو جو ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی کو جو ہے کتنا سوٹ کرتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کس طرح سے ایک رائٹ واپ اپنیلی چوز کرنا ہے وہ کافی سارے انفرمیشن جو ہے وہ دیکھنے سنے جاننے کو ملی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی